بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیمرا ملیو سے میں ہوں ابو ذرگفاری کراچی میں ایک ہی گھر سے خاتون اور تین بچیوں کی لاشیں برامت شاہر زخمی حالت میں ہسپتال داخل کراچی گھر سے لاشیں برامت وزیراعلی سندھ کا قاتلوں کی گرفتاری کا حکم وزیراعلی سندھ سید مراد علی شہ نے شمسی سسایتی ملیر میں گھر سے لاشیں ملنے کا نوٹس لیتے ہوئے کاتلوں کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے واقعہ کب اور کیسے پیش آیا مراد علی شہ نے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے افسوسناک واقعات کی تفصیل رپورٹ طلب کر لی ہے وزیراعلی سندھ کا کہنا ہے کہ وزیراعلی سندھ نے پولیس کے کاتلوں کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا ہے بی بی سی کے مطابق کراچی میں ملیر کے علاقے شاہ فیصل ٹاؤن میں شمسی کالونی میں ایک گھر سے ماں اور اس کی تین بیٹیوں کی لاشیں برامد ہوئی ہیں جبکہ ایک شخص زخمی حالت میں ملا ہے جو اب پولیس کی حراست میں ایک ہسپتال میں داخل ہے اس واقعے کی تاہل ایسا یار درج نہیں ہو سکی لیکن ابتدائی تحقیقات کے بعد پولیس کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر زخمی شخص نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کرنے کی کوشش کی پولیس کا کہنا ہے کہ اپتدائی تفشیص سے معلوم ہوا ہے کہ ملزم کا اپنی بیگم سے جھگڑا ہوا تھا جس کے بعد میں بیانہ طور پر اس نے پہلی بیوی اور پھر تین بیٹیوں کو چھوڑی سے گلے قید کر قتل کر دیا اور اس کے بعد اس چھوڑی سے اپنے گلے کو بھی زخمی کر دیا پولیس کے مطابق مشتبہ شخص کو ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے جہاں وہ اس وقت زیر علاج ہے اس اس پی قرنگی کا کہنا ہے کہ ملزم فیکٹی میں سیلز منیجر کے طور پر کام کرتا ہے اور وہ صبح کو معمول کے مطابق ملازمت در گیا اور واپس آ کر کام کرنے لگا ان کا کہنا تھا کہ ملزم کی والدہ سے معلومات حاصل کی گئی ہیں اس کا علیہ سے جھگڑا معمول کی بات تھی اور منگل کو ملزم کی بیوی کی آباب بھابی نے سنی تو گھر والے اتر گئے اور دروازے کی کنڈی توڑ کر اندر داخل ہوئے اس اس پی کے مطابق مقتلین کے شرابی کی آواز نغنے سے شبہ ہوا کہ انہیں نشہ آور چیز دے دی گئی ہو پولیس کو جائے وقوع سے چھری بھی ملی ہے جس کے بارے میں خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہی آلائے قتل ہے دوسری جانے پولیس کے موقف کے درعکس مشتبہ شخص کی والدہ کا پہنہ ہے کہ وہ خود اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ نچلی منگل تر رہتی ہیں کیونکہ سیڑھیاں نہیں چر سکتی ان کے مطابق نیابیی کے تعلقات اچھے تھے وہ تو بچوں پر جان دیا کرتا تھا جان بحق ہونے والوں میں دس سال سے تیس سال کی عمر کے افراد شامل ہیں جن میں خاتون ہما اور ان کی تین بیٹیاں فاطمہ نیہا اور نمرا شامل ہیں سماجی ادارے چیپا کے رضاکاروں میں یہ لاشیں اٹھائیں اور انہیں ہسپتال پہنچایا ادارے سے منسلک جبرائن علی نامی رضاکار نے بتایا کہ بھر کے نیچے رہنے والے افراد کے ساتھ اوپر کی منزل میں داخل ہوئے تو ایک کمرے میں تین لاشیں موجود تھیں انہوں نے بتایا کہ ان میں دو لاشیں بیڈ پر تھیں جبکہ ایک نیچے پڑی ہوئی تھی جبکہ زخمی سواد اندھے مہترہ تھا جبکہ ایک لاش برابر والے کمرے میں تھی انہوں نے بتایا کہ گھر میں سب کچھ ٹھیک تھا سمان بکھ رہا ہوا بھی نہیں تھا نہ ہی کوئی چیز گری ہوئی یا ٹوٹی ہوئی تھی اور اندر سے کنڈی بھی لگی ہوئی تھی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی مضاہمت نہیں ہوئی جبرائن علی کی مطابق ایسا واقعہ انہوں نے پہلی بار دیکھا ہے اور اس سے قبل ڈکیٹیوں میں حالاتیں دیکھی ہیں لیکن یہ دوسرا معاملہ ہے ناظرین یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگفاری کو اجازہ دی دیئے ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ اسفادے تاکستان زندہ بید تاکستان تاکستان تاندہ بید